تکدیر بنانے والے سے دوستی کر لیں بن مانگے بھی عطا ہوگا بد دعا دینے کے لئے موں سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر کوئی تڑپ کر رو دے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بد دعا دے رہا ہے زندگی نے بہت کچھ سکھایا کتابوں نے بھی رہنمائی کی لیکن انسانی رویوں نے جو سبق تھیا نہ تو وہ زندگی کے کسی ورک اور نہ ہی کتاب کے کسی صفے پر تحریر تھا کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی ظاہر نہ کرو کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اکثر لوگ اسے چھوڑ جاتے ہیں دل برا رکھ کر زبان کا میٹھا بننا مجھے نہیں آتا جسے عزت دی دل سے دی جسے چھوڑا دل سے چھوڑا نہ قدری کرنے والوں کو اپنا سایہ تکم یسر نہ ہونے دیجئے پھر چاہے وہ روئیں چیہیں یا چلائیں عمریں گزر جاتی ہیں لیکن لفظوں کے گاؤں نہیں برتے ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں کچھ بھی ہو کیسے ہی برے حالات کیوں نہ ہوں وہ بدلیں گے اور ضرور بدلیں گے گفتبو کیجئے مگر اختیاط کے ساتھ لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ ناراض ہونے کے لیے بھی کوئی رشتہ چاہیے ناراض کی بہت قیمتی ہوتی ہے ہر کسی پر نہیں لٹائی جا سکتی چپ چاپ بکھرنا ہے تماشا نہیں کرنا اس عورت کے لیلی سکون کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا جس کی پہلی اور آخری محبت اس کا شوہر ہو عورت رو سکتی ہے دلیلیں نہیں پیش کر سکتی اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھ سے ڈلکا ہوا آنسو ہے کردار صرف عورت کا ہی نہیں ہوتا مرد حضرات بھی جب کردار سے گر جائیں تو بدکار ہی کہلائیں گے وقت اچھا ہو تو آپ کی غلطی بھی مذاق لگتی ہے اور وقت خراب ہو تو مذاق بھی غلطی بن جاتا ہے جب تک آپ چھپ رہتے ہیں لوگ بے وکوف بناتے ہیں جب جواب دیتے ہیں تو برا بنتے ہیں انسان کا ماضی چاہے کتنا ہی گناہوں سے برا ہوا ہو اس کا مستقبل ابھی پاک ہے اللہ توبہ کو پسند کرتا ہے جب دولت آنے سے کسی کا احلاق تواہ ہو جائے تو سمجھ لو اس کے زوال کا وقت شروع ہو گیا ہے جو لوگ اپنا غصہ اور نفرت ظاہر کر دیتے ہیں ان سے مت گھبرایا کرو وہ سچے ہوتے ہیں سب سے خوبصورت اور ساف زبان روئیوں کی ہوتی ہے کچھ کہنا سننا بھی نہیں پڑتا اور ساری بات بھی سمجھ لپ جاتی ہے جب تم اللہ کی چاہت کو قبول کر لوگے پھر وہ بھی تمہاری چاہت پہ راضی ہو جائے گا کبھی کبھی برا وقت آپ کو تو اچھے لوگوں سے ملوانے کے لئے آتا ہے